آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز گولی کے سولہوے بھاگ پہلی رات کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کیوں جی کہیں روپ کو بھی سجایا جاتا ہے چاند کو بھی نہلایا جاتا ہے تاروں کو بھی چمکایا جاتا ہے آکاش کو بھی رنگا جاتا ہے پر کیسر نے تو یہی کیا یہ جلا روپ جو ویدھاتا نے دیا دیکھنے والوں کو جلانے لگا ایک ایک کر کیسر نے وہی پوشاق مجھے دھاران کرائی جلمہی چولی تو ایسے پھٹ بیٹھی جیسے میرے انگ کے ساتھ ہی بنی ہو اس کے آسمانی دھراتل پر پڑے رتن کناری اور سلمے کے باگ بجلی کے پرکاش میں ایسے چمک رہے تھے جیسے اجول نیلا کاش میں تارے پھر اس نے وہ بھاری جوڑا مجھے پہنایا آبوشن بھی دھاران کرائے اس پوشاق رتنہ بھرن کو دھاران کر جب میں قد آدم آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تب اپنی چکا چوند سے بھری آنکھیں بند ہو گئیں اپنے ہی روپ کو میں نہ پہچان سکی اپنے ہی روپ کے سجاؤں میں میں آگئی کیسر نے ہس کر کہا یہ کیا وینہ دھارنی سرسوٹی ماتا کی وہان راجہنسنی نے مانوروپ دھارن کیا ہے یا ساکشات وسنت رتو نے موہنی روپ بنایا ہے کیسر کی بات پر باندیاں بھی مسکرہ دیں کیسر اس پرے سے میرے اوپر ترل سگندہ کی بوچھار کر رہی تھی اور پردھان باندھی بڑی بارکٹے سے یہ دیکھ رہی تھی کہ شرنگار پردھان میں کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے ہٹھات میرے من میں ایک ابھیلاشہ ہوئی میرا من ہوا وہ ابھی کہایا ہوا ترون کسن بھی ذرا آ کر اس روپ کو دیکھ لے تو اچھا ہو یہ وچار من میں آتے ہی میرے گال لال ہو گئے اور میری ہتھیلیاں گرم ہو اٹھی اسی سمئے اب آدھ روپ سے کسن بھی تر آیا شن بھر اس نے میرے روپ کو نہارا آنکھیں نیچی کی اور کہا سواری کے لیے سکھ پال حاضر کرویا تام جام جیسی مرضی سرکار کی ہو وہ سوار سنتے ہی میرا من ہلا سٹھا ایسا لگا جیسے میرا شنگار سفل ہو گیا پر مجھ سے جواب دیتے نہ بنا میں نے ہڑ بڑا کر کیسر کی اور دیکھا کیسر نے کہا سکھ پال ہی منگا لو کسن چلا گیا اور تنک ٹھہرتا تو کیا کچھ حرج تھا میں نے سوچا اور تب ہی مجھے اچانک عاد آیا وہ میری ہی خزمت میں ہیں جیسے میرے دل کی کلی کھل گئی میں نے کیسر سے کہا سکھ پال کی کیا ضرورت تھی جیسے صبح گئے تھے ویسے ہی پیدل نہ چلے چلیں گے سامنے ہی تو رنگ محل ہے کیسر نے جواب نہیں دیا کیولتنک مسکرہ دی پرنتوی سے اکشن کسن پھر آ گیا اس کے ہاتھ میں دارو کی بوتل تھی میری اور اس نے نہیں دیکھا اس نے دارو کی وہ بوتل کیسر کو تھماتے ہوئے سابی پرائے درشتی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ ترنت باہر چلا گیا کیسر نے گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا تھوڑی پیلو میں نہیں نہ کہہ سکی پر بھائے سے کانپ گئی آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے دارو میں نے پی لی داسی نے دو بیڑا پان مجھے دی پان کھا کر میں نے کہا تو پھر اب چلا جائے کسن نے آ کر سوچ نہ دی سکھ پال حاضر ہے اور میں سکھ پال پر بیٹھی کیسر میرے سکھ پال کے آگے دونوں داسیاں اگل بغل اور کسن پیچھے چلا چلتی بیلا کیسر نے میری پردہان داسی سے مندسور میں کہا سب ٹھیک ٹھیک رکھنایا داسی نے نا جانے کیسر کے سنکیت کا کیا عرض سمجھا اس نے کیول ہس کر سر جھکا لیا رنگ محل کی آج کی شعبہ کی اپما کس سشما سے دی جائے بجلی کی سہستروں بتیوں سے وہ بھو بھون جگمک جگمک کر رہا تھا بجلی کے لٹووں کے رنگ برنگ چکر اونچی اٹاریوں پر گھوم رہے تھے نظر باغ اور باہری پرانگڑ میں جو ورکش اور پودھے تھے وہ سب رنگ برنگی بجلی کے بلبوں سے لدے تھے جو چمکتے ہوئے ستاروں یا پھلوں جیسے لگتے تھے پھووارے رنگین پانی اچھال رہے تھے اور نقلی جلاشیوں سے نکلی ہوئی کرترم سہستر دھاراؤں کے بھیتر چھپی ہوئی بجلی انوکی چھٹا دکھا رہی تھی سارا رنگ محل جیسے ایک جادو کا علاقت بھون دیکھ رہا تھا ٹھور ٹھور پر دیشی اور ولایتی باجے اپنی اپنی دھن میں بج رہے تھے سنگپور پر نوبت جھڑ رہی تھی ایسا تو میں نے کہیں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ہمارے داتا کے گاؤں میں بجلی کہاں تھی کیول ہوئیلی میں تھوڑی بیٹریاں لگا کر بجلی کی ویوستہ کی گئی تھی پرنتو یہاں تو اندربھون کا سما بندھا تھا ٹھور ٹھور پر ناچنے گانے کی بھی انیک مجلسیں جڑی تھی جہاں دیش دیش کی کلاونت گوئیے اور روپو جاگری ویشیائیں ڈھاننیں کنچانیاں بھاتی بھاتی کے سنگیتوں کا پرواہ بہا رہی تھی کہیں دھولک کی ٹھمک کہیں تبلے کی گمک کہیں خیال ٹپے کی للک اور کہیں ناچ کی چھما چھم بہار اپنی اپنی رچی کے انصار اس تری پروش اپنا منورنجن کر رہے تھے کھاپی رہے تھے پان کچر رہے تھے ہس ہس کر گپ پہ لڑا رہے تھے اور مہاراج تتھا نئی رانی کی جہ جہ کار کر رہے تھے کموری کے خاص کخش میں محفل جمی تھی ایک چھوٹا سا کارچوبی کے کام کا مکملی چندوبہ چاندی کے کھمبھوں پر تنا تھا جس کے بیچ و بیچ گلم گلیچوں پر مسنت کے سہارے کموری ویراجمان تھی آج ان کے شرنگار کا کیا کہنا تھا سارا ہی شرنگار ہیرے موتیوں کا تھا بڑے بڑے موتیوں کی امن دابہ اس اجوالالوک میں بڑی منورم لگ رہی تھی ان کے ہیرے کے کنڈل کنٹہار پنے کی کردھنی اور نیلم کی پہنچیوں پر جب بجلی کی روشنی پڑتی تھی تب سچ مچ ایسا لگتا تھا جیسے شن شن پر بجلی ہی کوند رہی ہو سنا تھا اسی ہزار روپیوں میں وہ جوڑا دلی کے کاریگروں نے تیار کیا تھا ان کے انگ پر اس سمائے لاکھ روپیوں کے رتن سشو بھت تھے ان سب رتنا بھرانوں سے لدی پھدی کموری اپنا صدا کا اصل شریر مسنت پر ڈھلکائے پڑی پان کچر رہی تھی ڈھانڈنے وہاں مالگا رہی تھی بیگی آؤ جی مارا ڈھولا بیگی آؤ جی گنتے گنتے رہ گئی مہاری انگوریاری ریک ڈھولا بیگی آؤ جی مہاراج ابھی تک محلوں میں نہیں پادھارے تھے باہر بھی مردانی محفل جمی تھی کئی داسیاں انہیں بلانے جا چکی تھی مہاراج اٹھتے ہی نہ تھے میں نے جا کر آنچہ لاکھوں پر لگا کر کموری کو جوہار کی مجھے سر سے پیر تک شن بھر کموری نے دیکھا ان کے چہرے کا ہاتھ سے شن بھر کو جیسے اڑ گیا تھا داسی باندیاں بھی شن بھر کیلئے آواک ہو کر میری اور تاکنے لگیں کیوں نہ تاکتی محلا یہ جلا روپ ہی ایسا تھا پر میں تو لاج سنکوچ سے سکڑی جا رہی تھی پر میرے روپ کی جو دو پہری چڑھی تھی اس نے کموری کی ساری ہی شان کو پھیکا کر دیا تھا کہا میرا روپ جیسے چٹک چاندنی میں کھلی چمیلی اور کہاں کموری کا شرنگار جیسے پانی سے بھرے بادلوں میں بجلی کی جھلک داسی پر داسیاں مہاراج کو بلانے جا رہی تھی وہ سب ہی آ کر ایک ہی اتر دیتی آتے ہیں آتے ہیں پر مہاراج آتے کہاں ہیں ایک داسی نے اتنے ہی میں آ کر ارض کی ہنداتا وہاں تو دارنوں داکھا رو چل رہا ہے اور وہ ہنس دی ڈھاڑنے جھٹ دارنوں داکھا گانے لگیں بھرلا اے سگھڑ کلالی دارنوں داکھا رو پیون بارو لاکھا رو بھرلا اے سگھڑ کلالی دارو پیو ساجنا راتا راکھو نیان ویری تھارا جل مرے سکھ پاوے لا چین دارنوں داکھا رو دارو دلی آگ رو دارو بی کا نیر دارو پیو ساحبہ سو رو پیان رو پھیر دارنوں داکھا رو اب آدھی رات بیت رہی تھی کموری نے بے چینی سے دھر ادھر دیکھا میں نکٹے ہی کھڑی تھی انہوں نے میری اور دیکھ کر کہا تو جا چمپا انہیں لے آ ناجانک کموری کو یہ کیا سوچا سن کر میرے انگ پسینے سے بھر گئے میں نے گھبرا کر کیسر کی اور دیکھا کیسر نے کہا میں جاؤں اندادا وہاں باہر کی محفل میں اس کا جانا کیا ٹھیک ہوگا کموری کو بھی جیسے زد ہو گئی ان کی بھرکوٹی میں بل پڑ گئے صدا سے ہی ان کی یہ عادت تھی مرضی کی خلاف تو وہ کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی انہوں نے کہا نہیں چمپا ہی جائے مجھے جانا ہی پڑا پر میرے پیر نہیں اٹھ رہے تھے پھر اس روپ کو شنگار کو لے کر بھلا میں کہاں جاؤں کبھی میں باہر مردانے میں گئی نہیں پر راجہ گیا ہوئی سو ٹھیک شنگار اور روپ سے کیا انتتہ گولی ہوں چاکر ہوں گھولام ہوں شنگار اور روپ اے تو کیا میں مہارانی بن جاؤں گی دیرے دیرے چلی میرے پیچھے کیسر بھی کیسر نے کان میں کہا میں تیرے ساتھی ہوں تو جا کر ارداز کر انداتا محلہ پہ دھارو وہاں محفل جڑی تھی وہ اشیاء علاپ لے رہی تھی ایک کوئی روپ و جاگری چھپن چھوڑی پنچم میں تان علاپ کر گا رہی تھی مد چھکیا مہاراج تھانے کن پلائی دارونوں بولے نی دارونہ مارو پوچھے تھاری مارو دارونوں داکھاں رو شراب کے دور چل رہے تھے انداتا جام پر جام چڑھا رہے تھے وہ بہت پی چکے تھے اور بھی پیتے جاتے تھے ہاتھ میں ان کے گلاس تھا جس میں خرہے کے خون کی بھانتی ایک دم تیز لال رنگ کی شراب بھری تھی آنکھیں ان کی شراب سے لال ہو رہی تھی چہرے پر موچھے چڑھی تھی ہلکے گلاوی رنگ کی پوشاک پہنے تھے گلے میں ان کے بڑے بڑے پنوں کا ایک کنٹھا پڑا تھا میں نے سہمتے سہمتے نکٹ جا کر جوہار کی اور کہا مہلا پدھارون مہاراج ہو مہاراج نے میری اور دیکھا اور جام سے بھرا ہوا ہاتھ میری اور بڑھا دیا شن بھر میری نظر کیسر کی اور گھومی وہ ایک کھمبے سے چپکی کھڑی تھی میں نے مہاراج کی باہت تھام لی میرا سہارا لے ووٹ کھڑے ہوئے پر ان کے پیر لڑکھڑانے لگے انہوں نے اپنے سارے ہی شریر کا بوجھ میرے کندھے پر ڈال دیا ان کا بھاری بوجھ سمالنا میرے لیے دو بھر ہو رہا تھا انہوں نے اس پشت شبدوں میں کچھ کہا میں سمجھی ہی نہیں شراب کا جام اب بھی ان کے ہاتھ میں تھا پر انتو یہ کیا وہ رنگ مہل کی اور نہ بڑھ کر میرے مہل کی اور چلنے لگے میرے کندھے پر جھکے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی لڑکھڑا کر گر پڑیں گے انہیں سنبھالتے ہوئے میں نے کہا ادھر آنے داتا رنگ مہل کی پور ادھر ہے رہنے دے تو چلی چل اور وہ جیسے مجھے ہی دھکے لے چلے ان کے بوجھ سے میں گری جا رہی تھی اسی سمائے آگے بڑھ کر کیسر نے ان کا دوسرا ہاتھ تھام اپنے کندھے پر رکھ لیا اب ایک اور سے کیسر اور دوسری اور سے میں ان کا بھار اپنے پر لادے ہوئے مہل کی اور چل رہے تھے رنگ مہل کی رنگینی اور گائن کا شور گل پیچھے رہ گیا ہم اپنے مہل کی پور پر پہنچے کس ان ڈیونیوں پر حاضر تھا کیسر نے اسے سنکیت کیا اس نے انہ داتا کو دیکھ جھپٹ کر جاجم پر چاندنی بچھا دی مسند لگا دی انہ داتا مسند پر ویراجمان ہو گئے ہاتھ پکڑ کر انہوں نے مجھے پاس بیٹھا لیا کیسر دارو لے آئی اور میں نے دارو ڈھال کر کابتے ہاتھوں نے دی کیسر کے سنکیت سے ایک باندھی دوڑی گئی ڈھانڈنوں کو بلال آئی اس بیچ کس ان نے چندو وطان دیا ڈھانڈنے آ کر کیسر کے سنکیت سے داروڑوں داکھا رو گانے لگیں مہاراج نے جام پی کر گلی کی موتیوں کی مالا کیسر پر پھینک دی اور پیر پھیلا دیے کیسر نے میری اور سابی پرائے درشتی سے دیکھا مہاراج اب واسطہ میں اردھ چیت ناوستہ میں تھے میں نے کیسر کا بھی پرائے سمجھ لیا میں اٹھ کھڑی ہوئی پر میرا کلیجہ کانپ رہا تھا بھگوان یہ کیا ہو رہا ہے کس ان اور کیسر نے انہیں دونوں اور سے پکڑ کر اٹھایا کیسر نے ساہس کر ان کے کان کے پاس مہ لے جا کر کہا انداتا رنگ مہل میں پدھاریں انہوں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا بھاڑ میں جائے رنگ بہل انہوں نے اور بھی کچھ کہا پر اب ان کی وانی اتنی اسپشٹ ہو گئی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کس انہوں نے شینہ گار ملا کر پلنگ پر لٹانا چاہتا تھا کہ وہ کٹے ورکش کی بھاں تھی فرش پر ہی گر گئے اور قیق کرنے اور بڑھ بڑھانے لگے واسطہ میں اب انہیں تنک بھی ہوش نہ تھا بھائی بھیت ہو کر میں نے کیسر کی اوڑ دیکھا باہر ڈھاڑھنے داکھا رو گا رہی تھی ادھر میرا دھیان کوری پر لگا تھا بھلا کوری کیا کہیں گی یہ کیسی انہونی بات ہو گئی میرا من گرنہ اور ورکتی میں بھر گیا اسی سمجھ ایک داسی ہافتی ہوئی آئی اس نے پھوس پھوسا کر کہا گزب ہو گیا سرکار نئی مہرانی کو پتہ لگیا کہ انداتا یہاں ہے انہوں نے گانا بجانا اور روشنی ایک دم بند کرنے کا حکم دیا ہے رنگ محل میں اب سناٹا چھا رہا ہے سن کر میں سن رہ گئی بھول گئی میں اپنا روپ شنگار سو بھاگ وہ محل چھپر کھٹ سکھ ساج ہیرے موتی جیسے مجھے ناغن کی بھانتی ڈسنے لگے میں پلنگ پر گر کر سسک سسک کر رونے لگی کیسر بھی کنکر تبوے وی مہور سی میرا سر گود میں لیے دیر تک بیٹھی شراب کی نشے میں دھت بدحواز فرش پر پڑے راجہ کو دیکھتی رہی مجھے ڈھانڈھس تک بندھانے کی اس کی حمد نہ رہی بہت سے وچار میرے مستشک میں آ رہے تھے سب سے اوپر رہ رہ کر کوری کا خیال مجھے کچوٹ رہا تھا میں سوچ رہی تھی ہی بھگوان اب کیا ہوگا میرے جلے بھاگ میں ناجہ نے کیا لکھا ہے دیر تک میں سسک سسک کر روتی رہی اور روتے روتے ناجہ نے کب سو گئی ابھی آپ سن رہے تھے آچار چتر سین شاستری کے لکھے اپنیاز گولی کے سولہ میں بھاگ پہلی رات کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں